موسیقی 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 زیادہ یاد رکھنے والا خودتہ ہے حدیث نمبر سکسٹی ون حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اون پر تشریف فرماتے ایک شخص اس کے نکیل یا مہار تھامے ہوئے تھا آپ نے فرمایا یہ کونسا دن ہے ہم لوگ اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ اس کے اصل نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن یعنی یوم النحر نہیں ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا یہ کونسا مہینہ ہے پھر ہم اس خیال سے چپ رہے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہی تھا آپ کو بھی معلوم تھا کہ یہ عرف عام ہے اور یہ عام لوگوں کے نالج میں اور اگر یہ نارمل نالج کے باوجود آپ پوچھ رہے ہیں یہ کتنی آسان سی بات تو صحابہ کرام کا ایک خیال تھا کہ اس کا نام کوئی کچھ اور ٹرانسفر کر دیا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ ذلحج کا مہینہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں تب آپ نے فرمایا تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عاب روئے ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے کہ تمہارے ہاں اس شہر اس مہینے اور اس دن کی خرمت چاہیے کہ جو شخص یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر دے گا جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوگا لہذا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے حوالے سے ایک پیغام اور ایک حکم اور اس دعوت اور تقبلیق کا مقصد بھی بتایا ہے حدیث کو اس باب میں رکھا تو علم کی تبلیق کی اہمیت کے حوالے سے ہے لیکن ہمیشہ ایک عام حدیث اور ایک عام واقع کی طرح بہت سے اور رسول اور ثبت بھی وضع ہوتے ہیں یہ حدیث مدنی دور کی حدیث ہے دس ہجری حجت الودا کا موقع اور دس زلحج کی تاریخ یومن نحر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہے گویا اونٹ پر سوار ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوسری بات عبادات کے دوران دعوت اور تبلیغ کے دوران اور سفر کے دوران سواری استعمال کرنا سنت سے ثابت ہے گویا جائز ہے دعوت کے لیے سفر کے لیے تبلیغ کے لیے اور عبادات کے مختلف مراحل کے لیے مثلا حج کے دوران ہے نا سواری کا استعمال کرنا سنت سے ثابت ہو رہا ہے گویا یہ جائز ہے اور پھر سواری بھی اگر آپ دیکھیں تو اونٹ کی سواری اس دور کی بہترین سواریوں میں سے ہے گویا اسی سے ریلیٹیڈ ایک اگلی بات بھی سمجھ آتی ہے دعوت اور تبلیغ عبادات اور اپنے روز مرہ کے سفر کے دوران بہترین سواری اپنے حالات حاضرہ اپنے دور کی بہترین سواری بھی استعمال کرنا جائز معنی نہیں ہے گویا ہمارا دین سہل ہے سہولتیں دینے والا ہے اور ہمارے دین میں بے جاک کا تشدد اور اپنے اوپر بے جاک کی سختیاں کرنا پسندیتا نہیں ہے اگر کسی کے حالات کسی کی مالی استطاعت اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ سواری بلکہ بہترین اور اندہ اور کامفٹبل ترین سواری استعمال کر سکتا ہے یا رکھ سکتا ہے تو یہ اس کے لئے جائز اور حلال ہے عبادات کے دوران بھی اپنے آپ کو بے جاکی مشکتوں میں ڈالنا زیادہ دینداری زیادہ نیک و کاری کا معاملہ نہیں ہے اور نہیں زیادہ عجر کا ذریعہ ہے کیونکہ اگر کوئی سواری استعمال کرے گا تو اس پر اخراجات کر رہا ہوگا اور اسے وقت بچے گا اور شاید اپنی سرگرمیاں زیادہ بڑھا سکے گا اس کی تھکاوٹ کام ہوگی اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ استعمال کرے گا تو لہٰذا بے جاکہ تشدد کرنا بھی اپنے آپ کو بے جاکی مشکتوں میں ڈال کر نیکیاں کرنا یا عبادت کرنا یہ دین کا تصور نہیں ہے دین میں خلوص دین میں اخلاص اور عبادت کے اندر عبادت کو لمبا کرنا اور عبادت کے اندر حسن تو ہو سکتا ہے لیکن بے جاکی مسئیبت اپنے اوپر ڈالنا یہ کوئی دینداری کا الگ سے انوکھا سا طریقہ نہیں یہ وصل آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیدل سفر کر رہے ہیں اور ننگے سر سفر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے تو بتایا گیا کہ اس شخص نے نظر مانی تھی کہ وہ ننگے پاؤں پیدل ننگے سر حج کے سفر پر جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو ڈھاپو جوتا پہنو سواری پر چڑو لیکن حج کی نظر کو پورا کرو تو گویا اس کے ننگے پاؤں جانے یا اس کے ننگے سر سے اپنے آپ کو دھوپ اور گرمی اور پاؤں کی ننگے ہونے کی وجہ سے اس مشکت میں ڈالنا یا سواری ہونے کے باوجود سواری نہ استعمال کرنا یہ کوئی دینداری کا تقاضی نہیں تھا اور یہ ایکسٹرا نیکی نہیں دے گا اور یہ ایکسٹرا عجر اور ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا سواری کو استعمال کر کے اگر وہ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں بچائے گا تو اس وقت کو کسی بہتر اور مصبت کام میں لگایا جا سکتا ہے ایک اور رسول سواری پر بیٹھ کر تبلیغ دعوت درس تعلیم اور خطاب کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی سواری پر سوار ہیں اور آپ نے وہ جو مجمع لوگوں کا موجود ہے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر جو خطبہ دیا اس میں تعلیم کا ایک انداز نظر آرہا ہے آپ نے ان سے ایک سوال پوچھا اور ایک نہیں اوپر نیچے کچھ سوال پوچھیں اس پر بات ہم پہلے کر چکے ہیں استاد یا معلم طالب علموں سے سوال پوچھ سکتا ہے سوال پوچھنا تعلیم اور ایڈوکیشن اور تبلیغ اور دعوت کا ایک افیکٹیو آلہ اور ٹول ہے اس کی حکمتوں کے حوالے سے ہم پیچھے دفعہ بات کر چکے ہیں انہیں حصولوں کو یہاں پہ دہرہ لیجے گا یا لکھ لیجے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقہ کار کے مطابق سوال کیا یہاں پر اس مجمع میں صحابہ اکرام کا سوال کے بعد رویہ نظر آ رہا ہے آپ نے سوال کیا آج کونسا دن ہے یہ کونسا شہر ہے یہ کونسا مہینہ ہے صحابہ اکرام کا رویہ آپ بڑھ بڑھ کے جواب دیتے نظر نہیں آ رہے ہیں صحابہ اکرام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بڑھ بڑھ کے جواب نہیں دیا اچھے طالب علم کا طریقہ استاد کے سامنے اس کو لکمیں دینا بڑھ بڑھ کے آگے بات کرنا اچھے طالب علم کے طریقہ اکار کے خلاف ہے سورہ حجرات میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے اس دور کے صحابہ اکرام کو فرمایا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی ہر فرشتوں کا طریقہ بھی نظر آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تھا کہ میں انجائلو کا پلرز خلیفہ تو اس پر فرشتوں نے مشاورت کی تھی کہ تُو کیا ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں خون بہائے گی اور خون ریزیاں کرے گی تو اللہ سبحانہ تعالی نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے حاضر کی گئی تھی اور اللہ نے کہا تھا کہ اب بتاؤ مجھے اس کے نام اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا تو ان چیزوں کے ناموں کا تو فرشتوں کا طریقہ بھی کیا تھا فرشتوں نے بھی اس سوال کے بعد اپنی علمی کمی کا اطراف کیا تھا اور اللہ کی علمی برطری کا اطراف کیا اور اللہ کی بزرگی اور اس کے پاک ہونے اور اس کی صفات اور اس کی ذات کی بزرگی کا اطراف کیا تھا گویا ایک اچھا طالب علم سادہ لاؤ ہوتا ہے آجزی کرتا ہے اور اچھے طالب علم کے لیے پھر کیا ضروری ہے صحابہ اکرام سے بھی بہت دفعہ سوال پوچھا جاتا تھا تو جواب پیئی تھا اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں اچھا طالب علم سادہ لاؤ ہوتا ہے آجزی اور انکساری کرتا ہے اپنے فہم اور اپنے علم پر تکبر اور دھونس کا طریقہ اختیار نہیں کرتا اپنے علمی کمی کو مانتا اور اطراف کرتا ہے اور اپنے معلم کی علمی برطری کا بھی اطراف کرتا ہے یہ سب چیزیں ایک اچھے علمی محول کے لیے ضروری ہیں اور پھر ایک اچھا طالب علم باعدب ہوتا ہے یاد رکھئے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب بانصیب وہ ہے جو علم کے خزانے سے فیضیاب ہوتا ہے اور علم کے خزانے سے وہی فیضیاب ہوتا ہے جو باعدب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کے عدب کے لیے حدیث میں فرمایا تمہارے تین باپ ہیں تمہارے تین باپ ہیں ایک تمہارا نصب سے باپ یعنی جو حقیقی باپ ہیں ایک تمہارا وہ استاد جس نے تمہیں علم سکھایا اور ایک تمہاری بیوی کا باپ گویا سسر استاد کا درجہ عدب احترام محبت کے حوالے سے گویا حقیقی باپ کا ساہم استاد کا عدب اور احترام طالب علم کے لیے لازم بھی ہے اور علم کے خزانے سمیٹنے اور سمونے کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے وہ افراد وہ گھرانے وہ معاشرے علم سے محروم کر دیے جاتے ہیں جہاں سے استاد کا عدب اٹھ جاتا ہے علم اٹھا لیا جاتا ہے ان جگہوں سے علم سے محروم رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو استاد کے عدب سے محروم ہیں معلم کا عدب نہیں جانتے ہیں اگر آپ نمونے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں آپ نے فرمایا کہ میں علم کا ایک شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی بہت زیادہ دین کا علم رکھنے والے ان کا ایک رویہ دیکھئے حضرت علی اپنے استاد کے حوالے سے فرماتے ہیں میرا استاد میرا مالک ہے میرا استاد میرا مالک ہے چاہے مجھے بیچے چاہے مجھے خریدے یہ ہے عدب یہ ہے وہ احترام یہ ہے وہ استاد کو دیا جانے والا اختیار جو عدب کا ایک طالب علم دیتا ہوا نظر آتا ہے با عدب ہیں کتنے بانصیب ہیں کہ حدیث آپ کے علم کی تصدیق کرتی بھی نظر آتی معمون الرشید حارون الرشید اسلامی تاریخ میں بہت بڑے خلیفہ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں بہت با عدب تھے بانصیب بھی ہوئے ان کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ اپنے استاد کے پاس جب کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھ کے آنکھیں چھکا کے کھڑے ہوتے تھے اور استاد کے سامنے کھڑے رہتے تھے منتظر اس حالت میں کہ وہ اٹھیں گے خلیفہ کے بیٹے ہیں اٹھیں گے تو اپنے استاد کے سامنے ان کے قدموں ان کے پاؤں کے سامنے ان کا جوتہ پیش کریں گے تو لہٰذا صحابہ اکرام نے بڑھ بڑھ کے جواب نہیں دیئے عدب اور احترام کا مظاہرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے صحابہ خاموش اس حوالے سے رہے کیونکہ وہ خود راوی بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ تو اتنا نون دن ہے اور اس کا نام تو عرف عام میں اتنا اچھی طرح جانا پہچانا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم ہے اس کے باوجود اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو شاید وحی کے ذریعے اس کا کوئی نیا نام تجویز کر دیا گیا جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو آپ سوال کر رہے ہیں یوم النہر دس زلحج کو کہتے ہیں نہر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے اونٹ کی قربانی کا ایک خاص طریقہ کہ اونٹ کی جو آگے والی انشاءاللہ جب ہم قربانی کے حکمات پڑھیں گے اور زبا کا طریقہ بتاؤں گی میں بات تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اونٹ کی قربانی کے لیے وہ اتنا بڑا سا اور اونچا سا اور طاقتور سا جانور ہوتا ہے کہ اس کو لٹا کر اس کی گردن اس کی شہرک کو کٹنا مردوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کا جو آگے والی ٹانگ ہے اس کو دھورا کر کے باندیا جاتا ہے وہ جانور تین ٹانگوں پہ کھڑا رہتا ہے اب گویا وہ بھاگ نہیں سکتا دور نہیں سکتا اور پھر ایک نیزہ اس کے حلکوم میں اس کی شہرک تک مارا جاتا ہے نیچے سے ایک نیزہ جو ہے وہ پوائنٹ کر کے اونٹ کھڑا ہے آگے والی ٹانگ فول کر کے باندی گئی ہے اب بھاگ نہیں سکتا تو ایک نیزہ اس کے حلکوم میں اس کی شہرک کی طرف گھونپ دیا جاتا ہے گاڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک سائیڈ کی ایک سمت کی شہرک کٹ جاتی ہوتا ہے وہ یہ جو زبی میں ہوتا ہے اور پھر وہ کھڑا رہتا ہے اس کا خون وہاں سے ڈبکتا رہتا ہے یہاں تک کہ خون کے بے جانے کی وجہ سے وہ غش کھا کر گر جاتا ہے خود گرانا اتنے بڑے اونٹ جیسے جانور کے لیے اس کو گھرانا انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے تو یہ طریقہ سکھا دیا گیا بہرحال یومن نخر دس دل حج کو یومن نخر کہتے ہیں اس دن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے مینڈوں کو بھی قربان کیا جاتا ہے گائے اور بھینس وغیرہ کی قربانی بھی جائز ہے لیکن اس کو خاص یومن نخر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربوں کے اندر حج کے موقع پر اونٹ قربان کرنے کا طریقہ زیادہ رائج تھا تو لہذا آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے بتایا گیا کہ یہ یومن نخر ہے آپ نے اس کو ریکنفرم کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے سب لوگ اس مہینے کے نام کو جانتے تھے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب اس لیے نے دیا کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کا نام بدل دیا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ زلحج کا مہینہ نہیں ہے اور پھر صحابہ نے کہا کہ ہم نے ارس کیا کہ ہاں زلحجی کا مہینہ ہے تو ان مہینے اس مہینے اور اس دن کا تذکرہ کرنے کی حکمت اور مسلحت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا نام لے کر ان کی یاد دہانی کروا کے اس دن اور اس مہینے کی خرمت کے احساس کو دوبارہ تازہ کرنا چاہتے تھے پھر آپ نے انہی کی خرمت کے حوالے سے آگے کچھ چیزوں کی حرمت کا تذکرہ کرنا تھا تو ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تاکہ ان کی حرمت ان کی اہمیت ریفریش ہو جائے تازہ ہو جائے تاکہ پھر جب ان کی حرمت کی مثال دی جائے تو لوگوں کے لئے یہ زیادہ ذہن نشین ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمتوں کا تذکرہ کرنے اور ان دونوں کا ریمائنڈر دینے کے بعد پھر فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرویں تمہارے درمیان اس دن اور اس مہینے اور اس شہر کی طرح حرام ہیں گویا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جانوں کی حرمت کا حکم امت کے افراد کے لئے واضح کیا ہے مسلمانوں کی جان دوسرے مسلمان کے لئے حرام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے ایک جان کو خلاق کیا جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا انسان کی جان کی اہمیت اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کے وجود دس احقامات کا تذکرہ کیا تھا اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاكَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُنَا أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ سُمَأَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تو گویا یہ دو اہد بنی اسرائیل سے بھی لئے گئے تھے کہ تم اپنے یہودی بھائی بندوں کو قتل نہیں کروگے اور ان کو گھروں سے بے خانمہ نہیں کروگے تو ان سے بھی اہد ہے اور یہ مسلمانوں سے بھی اہد ہے اور پھر قتل کرنے والوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اگر قتل کروگے تو پھر قتل کے بدے کیا ہیں قساس ہے قنبہا ہے پیشیں پڑھ چکے ہیں ابھی اللہ نے اس قساس کے لئے فرما دیا تو گویا جان کی حرمت کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور حرمت کو پامال کرنے کی سزا بھی اللہ نے قرآن میں بتا دی اور ایک قوم جس نے اس حرمت کو پامال کیا تھا اللہ نے ان کے لئے فرما دیا تو والا ہم فی الدنیا خزیون تمہارے لئے دنیا میں زلط اور رسوائی ہے والا ہم عذاب ان علیم اور تمہارے لئے قیامت کے دن عذاب ان علیم ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حرمت کا تذکرہ کیا اصل میں قرآن اور حدیث کے عقامات میں وقت مواسلت ہے کوئی فرق ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی مسلمانوں کے مال ایک دوسرے کے لئے حرام کی ہیں سورہ بکرہ میں بھی آئے آگے بھی آئے گا لا تاکلو اموالکم بالباطلی ایمان لانے والوں کیا نہ کیا کرو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے یعنی وہ طریقے جو تمہارے لئے جائز اور حلال نہیں ہیں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو اور اسی طرح آبرووں اور عزت کی خرمت بھی ویسی ہی رکھی گئی کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو کے اوپر حرف لانے کی کوشش کرنا یہ بھی حرام ہے اتنا ہی حرام ہے جتنا کسی دوسرے مومن کو قتل کرنا کسی کی بے عزتی کرنا کسی کی زلت کرنا کسی کی بے آبروی کرنا کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دینا اتنا ہی حرام ہے جتنا کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا یا کسی کا خون بہانہ ہے اور آج ہماری محفلوں میں ہماری چوپالوں میں عزتوں اور آبرووں کو نلام کیا جاتا ہے مزاک اڑا کر استہزا کر کے حالانکہ قرآن کا واضح اللہ ہے لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ وَلَا تَلْمِذُوا بِأَنفُسَكُمْ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر یہ سارے لا بتانے کے بات کہہ دیئے کہ اگر تم ان نواہی سے باز نہیں آوگے تو پھر یہ کیا ہے یہ فسق میں اپنا نام پیدا کرنے والا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس دن کی حرمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے لئے جو تین چیزیں حرام تھی ان کا تذکرہ کیا اور پھر ساتھ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا خوبصورت میسے دینے کے بعد آپ نے کیا تعقید کر دی لِيُبَلِّقِ شَاہِدُ الْغَائِبِ کہ اب چاہیے کہ یہ جو باتیں یہاں پر محفل میں لوگ حاضر ہیں یہ ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں پر حاضر نہیں ہے گویا تعقید کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور اشاعت دین کی اور صرف قرآن کی اشاعت اور تبلیغ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت کی تعلیمات کی تبلیغ اور اشاعت کی بھی تحقید فرما دی کیونکہ دین کیسے مکمل ہوگا اتیو اللہ و اتیو رسول فلا کیسے ملے گی اتیو اللہ و اتیو رسول لعلکم تفلحون فلا کو پانے کے لیے خدایت کو پانے کے لیے معاشرے کو ہدایت سے سر فراز کرنے کے لیے صرف قرآن کی اشاعت اور تبلیغ نہیں حدیث اور سنت کی تعلیمات کی تبلیغ اور اشاعت بھی ضروری ہے آپ نے اپنے خطوے اور انحرام کردہ چیزیں جو حدیث میں بتائی گئی تھی ان کی تبلیغ کی بھی تاقید فرمائی ہے تو پہلے سے باندھ لیجئے صرف قرآن کی تبلیغ اور اشاعت نہیں قرآن کے ساتھ حدیث اور سنت کے نمونوں کی تبلیغ اور اشاعت بھی اس کی تاقید موجود ہے اللہ کی احقامات قرآن کی احقامات اور حدیث کی احقامات بالکل ملتے جلتے ہیں اللہ نے قرآن میں بلغ ما انزل الیکہ من ربک فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یبلغ شاہد الغائب فرمایا ہے قرآن اور حدیث کے مزامین میں لب الہجے میں احقامات میں بالکل ہم رنگ اور مواصلت موجود ہے آپ نے اطاعت کی بلغ کے حکم کی اطاعت کی اطی اللہ کا نمونہ دیا حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سرابہ تبلیغ نظر آتی ہے سرابہ تبلیغ نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیاتِ طیبہ میں اتنی محنت اتنی جان فشانی اور اتنی کڑی مشکلات برداشت کرنے کے بعد اتنی مشکل سے کی جانے والی تبلیغ اور اشاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے اسی خطبے میں ان سامعین سے کیا پوچھا تھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا مجمع نے اقرار کیا تھا بلا کیا آپ نے تو پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہ کبھا رہے تھا آپ نے تین دفعہ اس مجمع کے اقرار اپنی تبلیغ اور دعوت پر اس مجمع کے اقرار پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنائے تھا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت کی گواہی افراد نے اور اس مجمع نے دی اور پھر آپ نے مجمع کا حکم دے دیا مجھے کہا گیا تھا بلغ تم نے تصدیق کی میں نے اس حکم کی اطاعت کی اللہ کو میں نے تصدیق پر گواہ بنا لیا اب تم میں جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچاتے تاکہ یہ لڑی چلتی رہے تاکہ یہ لڑی چلتی رہے اور یاد رکھئے گا ہم سب جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانے والے ہیں اس ایمان اور اس عقیدے کا ایک لازمی مطالبہ اور جزر یہ بھی ہے کس چیز کا احساس ہو کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا اب اللہ کے دین اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے حلال اور حرام کے پیغام پھر کس نے پہنچانے ہیں خیرہ امتن خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس قرآن کے حاملین نے اس کا پیغام پہنچانا ہے کیونکہ اب نے ابھی نہیں آئے گا پیغمبر نہیں اٹھایا جائے گا اب انہی نے پہنچانا ہے آگے بہت اچھا حصول آپ نے سنا دیا بہت اچھا طریقہ آپ نے سکھا دیا آؤ حاضر ہو سنو اور سن کے سناو آؤ بیٹھو سیکھو سیکھ کے سکھاؤ حاضر ہو گوا بنو جانو لکھو پڑھو اور پڑھ کے پڑھاؤ کیونکہ تم سن کے سناوگے سیکھ کے سکھاؤگے پڑھ کے پڑھاؤگے تو تم کیا بن جاؤگے خیرکم من تعلم القرآن وعلما ہو تم اسے بہترین وہ ہو جائے گا جو پڑھ کے پڑھائے گا جو سن کے سنائے گا جو سیکھ کے سکھائے گا اور اللہ نے فرمایا اللہ نے اطراف کر دیا اس بلک کے کرنے والے کا یہ اس سے اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے جو میرے قلام کو اور میری دعوت کو لوگوں تک پہنچائے اور صرف پہنچائے نہیں خود بھی اس پر عمل کرے اور پھر اعلان بھی یہ کہے کہ میں تو اللہ کا مسلم بنتا ہوں یہ بات اس شخص کی جس کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے اور وہ اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی بات بہترین بات ہے اللہ ہمیں یہ خیر و کم کی صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں وہ احسن کال اپنی زبان سے جاری کرنے والا خوشنصیب بنا دے اللہ ہمارے فہم میں فراست میں تفکر میں تدبر میں حفظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی روانی میں اضافہ فرما کر ہمیں اس تبلیغ میں اپنا بہترین کردار حکمت محبت خلوص خیر خواہی کی شیرینی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے ربنا تقبل منہ اور اللہ جو ہم کرتے ہیں اللہ اس کو ہم سے قبول بھی فرما لے حدیث نمبر سکسٹی ٹو حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایہ تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پریشان ہونے پریشان کا مطلب ہمارے اکتا جانے کہیں تنگ نہ آ جائیں اکتا ہٹ کا شکار نہ ہو جائیں اس کے اندیشے سے ہمیں واز اور نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع اور محل کا خیال رکھتے تھے گویا یہ بھی مدنی دور کی حدیث ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم کا ایک اور کردار اور ایک اور رویہ ظاہر کیا جا رہا ہے آپ بحثیت معلم آپ بحثیت دائی آپ بحثیت مبلغ صحابہ اکرام کا ایک خاص مامنے میں خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ خیال کیا ہے آپ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر دین کی تعلیم کی نشستیں بہت طویل ہو گئیں بہت لمبی ہو گئیں اور بہت زیادہ کسیر بہت زیادہ کسر سے یا بار بار ہو گئیں تو شاید کہیں طالب علم اکتہت کا شکار نہ ہو جائے اور بزارگی کے اثار نہ مویا نہ ہو جائیں دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں مولم کو حکمت کے ساتھ ماملہ فہمی کے ساتھ بردباری کے ساتھ اور حالات اور طالب علموں کی صلاحیت استطاعت اور ان کی سہولت کا خیال رکھ کے تعلیم اور دعوت کا طریقہ اپنا نہ ہے دوسری بات پرتاثیر افیکٹیو تعلیم تبلیغ اور دعوت وہ ہے جس میں طالب علموں کی سہولت آسانی استطاعت کا خیال رکھا جائے ایک اور بات اگر طالب علم کے دل میں اکتاہت بزاری کا ماملہ ہوا تو تعلیم افیکٹیو نہیں رہے گی معلم کو بھی اس چیز کا اتمام کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ طالب علم کو بھی ان اناثر کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے معلم کو بھی استاد کو بھی کوشش کرنی ہے کہ اتنا زیادہ دباؤ اور اتنا زیادہ بوجھ اور اتنی کسرت اور اتنے طویل لمبے دروس نہ ہو کہ اکتاہت کا امکان ہو لیکن ساتھ ساتھ طالب علموں کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ دلوں میں کہیں اکتاہت تو نہیں آرہی شیطان کہیں بزاری کے وسوسے ڈالنے میں کامیاب تو نہیں ہو رہا اور بیسے اگر آپ دیکھیں تو سنت الہی بھی یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ بھی ہے کہ آپ لمبے لمبے دروس اور لمبی لمبے نشستیں اور بہت زیادہ کسرت سے یہ معاملہ نہیں کرتے تھے اللہ کا طریقہ بھی ایسا ہے نظل القرآن قرآن کو کیسے اتارا گیا تھا آہستہ 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 بتدریج لیکن لکاتار مسلسل اور نزول تمام کے ساتھ تھا مطلب سلسلہ منقطع نہیں ہوتا تھا لیکن نزول قرآن آہستہ آہستہ تھا بتدریج تھا تھوڑا تھوڑا یہ بلکل وہی جو میں آپ کو بارہ مثال دیتی بارش جب آہستہ آہستہ پھوار پڑتی ہے تو ساری جذب ہو جاتی اور اگر یکبار گی موسلہ دھار بارش آئے تو کیا ہوتی ہے بہ جاتی ہے تھوڑی سی جذب ہوتی ہے باقی کی سب بہ جاتی ہے تو یہی ایک حکمت کا علیم سنت رسول صلی اللہ علیہ 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 صحابہ اکرام کا دریقہ بھی اسی سے ملتا جلتا صحابہ اکرام میں سے کچھ بہت خوبصورت مدرسین تھے بہت خوبصورت دعوت دیتے تھے بہت خوبصورت خطاب تھا ان کا تو اس دور کے ان کے شاگیر رسول صلی اللہ علیہ 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 صحابہ کا طریقہ نظر آتا ہے کہ آپ کے سنت کے مطابق اور آپ ہی کے سنت کے اتباع میں دو دفعہ دروس کی نشستوں کا احتمام کرتے تھے ٹوائس اویک یک وہ ان کے ان کی پور اثر اور پور تاثیر بیان سے اتنے محضوظ اور اتنے لطف انداؤز ہوتے تھے کہ اکثر ان میں سے کئیوں کو بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ لطف آتا ہے تو آپ اس چیز کو زیادہ کر دیجئے دو کی بجائے آپ چار نشستیں رکھا کریں تو یہ سب ہی استاد اور سب ہی رسول اللہ کے تربیت یا مبلغ اور دائی ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہمارا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کی طرح ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اکتا ہٹ کا شکار ہو جاؤ اللہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت بھرا انداز اور پھر یہی نمونہ آپ کے بعد کے دائیان حق اور مبلغین قرآن کا ہے اللہ ہمیں بھی بڑے خلوص کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ حکمت کے ساتھ ایسی پرتاثیر دعوت دینے کی توفیق قطاب فرمائے کہ بات دلوں میں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اللہ ہماری باتوں کو ایسی طاقت پرواز عطا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان فریقوینٹ کرتے بھی نظر نہیں آتے ان کو سپریڈ آؤٹ کرتے بھی نظر نہیں آتے آپ اپنے باقی سنتوں میں بھی امت پر بے جا سختی کا طریقہ قائم کرنے سے تھوڑا سا بچتے وے نظر آتے ہیں مثلا مسواق کے لئے حدیث کے الفاظ کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اگر مجھے اس بات کا امکان نہ ہوتا کہ یہ امت کے تمام لوگوں پر یہ حکم اور یہ سنت گراں ہوگی تو میں امت کے افراد کو کیا کہتا ہر وضو کے ساتھ مسواق کریں یعنی آپ نے پسندیدگی کی طرف ترغیب تو دے دی لیکن اس چیز کو کیا اس کو حدیث میں معقدہ اور سنت میں بھی معقدہ نہیں بنا دیا اسی طرح تراوی عبر اسی حکمت کے تحت اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں بھی فرماتے فَذَكِّر اِنَّفَعَتِ ذِكْرَ نصیخ وَتْيَاد دِہَانِ تذکیر وہاں پہ تب تک اس حال میں اس مخال میں انڈر دی سیچویشن سینیریو اس انداز میں کیا کرو کہ جہاں اس نصیخت کے نفع بخش ہونے کا امکان تو اللہ ہمیں حکمت کے ساتھ بھی دعوت دینے کی توفیق عطاب فرمائے حدیث نمبر سکسٹی تری حضرت نصر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علی وآلہ نے فرما دین میں آسانی کرو سختی نہ کرو اور لوگوں کو کیا کرو وَبش دین کی دعوت اور تبلیغ کا ایک اور بہت ہی خوبصورت سا نسخہ نرمی کرو سختی نہ کرو اور کیا کرو نفرتیں نہ پھیلاؤ خوش خبریاں دو آپ صلی اللہ علی وآلہ نے فرمایا تھا مجھے آسان اور سہل دین دے کر پھیجا کیا ہے اور اللہ نے سورہ بکرہ میں مزید تصدیق بھی فرمائی ہے اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی جاتا ہے اللہ تمہارے ساتھ تنگیاں نہیں چاہتا تو جب اللہ سہولت اور آسانی چاہتا ہے اللہ سہولت اور تنگیاں مشکلات اور تنگیاں اور تشدد نہیں چاہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین آسان اور سہل دے کر بھیجا گیا جو لوگوں کی گردنوں پہ سے وہ طاق جو انہوں نے اپنی گردنوں پہ ڈال رکھے ان کو اتار دے تو پھر دین کے دائیان اور مبلغین کو بھی دعوت میں یہی طریقہ رائج رکھنا ہے جس کے مقصد کے لیے دین اتار دین میں اپنی ذات پر بھی اور دعوت کے دوران بھی تشدد تلخی ہارشنس سختی ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے احکامات میں بھی بے جا کی سختی اور تشدد نہیں ہوگا انداز میں بھی بے جا کی سختی اور تشدد اور ہارشنس نہیں ہوگی لہجوں میں بھی کرختگی اور سختی نہیں ہوگی اور جملوں میں بھی چبن نہیں ہوگی کاٹ نہیں ہوگی محبت خلوص خیرخواہی کے شیرینی ہوتی ہے دعوت میں مثلا احکامات کی سختی کا یہ حوالیہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا حیات تغیبہ میں ایک شخص تھا اس کے سر پہ بہت برا سا زخم تھا اور زخم اس انداز کا تھا کہ اگر اس پہ پانی گرتا تو زخم کے بگرنے کا بہت امکان تھا اس شخص کو سوتے کی حالت میں احتلام ہوا اب غسل ظہر احتلام کے بعد لازم تھا پاکی اور طہارت کے لئے یہ شخص کچھ لوگوں سے پوچھنے کے لئے مسئلح کا معاملہ پوچھنے کے لئے حاضر ہوا کہ غسل جو ہے اس طرح احتلام کے بعد لازم ہے لیکن یہ سر میں زخم ہے تو اس کا کیا کیا جائے بتانے والوں نے بے جا سختی کر کے تیمم کا طریقہ نہیں بتایا اور غسل کی سختی سے تشدد کے ساتھ اس کی تعقید فرمانی اس شخص نے ظاہر پوچھنے وہی چاہتا ہے جو صحیح کمل کام کرنے کا حریص ہے جب یہ مسئلہ بتایا گیا اور جب یہ طریقہ بتایا گیا تو اس شخص نے باقائدہ غسل کیا سر پہ پانی بھی ڈالا گیا اور اتنا شدید بگھڑ گیا کہ اس شخص کی حلاقت کا وجہ بن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ اس بات پر بہت شدید ناپسندیگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے یہاں تک سختی سے تعقید فرمائی کہ اگر کسی مسئلہ کا علم نہ ہو تو نہ بتایا کرو میں مفہوم بتا رہی حدیث کا اور پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے ہم پڑھیں گے کتاب اتن یمم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نماز کروا رہے تھے سفر کی حالت تھی پانی اویلیبل نہیں تھا تو آپ نے دیکھا کہ نماز کے بعد نماز کے دورانی ایک شخص آئے ایک صحابی آئے اور وہ مٹی میں زمین میں لوٹنے لگے رول پول ہونے لگے سلام بینے کے بعد آپ نے ان سے ان کی اس عمل کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ غسل کی ضرورت تھی اور پانی چونکہ نہیں ملا تو میری خواہش تھی کہ میں جلدی سے اپنی بات جماعت نماز کو پاؤں تو میں تیمم کے حوالے سے پورے کا پورا مٹی میں لوٹنے لگا آپ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ضروری نہیں تھا تیرے لیے بس اتنا کافی تھا آپ نے اس مٹی پہ ہاتھ مارا آپ نے اس کو پھونک ماری ہتھیلیاں دونوں ملی اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ ملا آپ نے کہا بس تیرے لیے اتنا انشاءاللہ تیمم کے طریقہ بھی سنن سے کیا ہے وہ اس پہ بات ہوگی وضاحت سے تو دیکھیں جہاں پہ دین کے اندر سہولت ہے جہاں پہ دین میں آسانی ہو جہاں پہ دین میں احکامات کی نرمی ہو اس کو بتانا لازم ہے اس کو بتانا ضروری ہے اور بے جا کی تشدد خود سے خود تشدد کریٹ کرنا اور دین کے احکامات میں بے وجہ کی سختیاں کریٹ کرنا یہ بھی دائی کا طریقہ نہیں ہے نہ احکامات میں سختی کریٹ کی جائے گی کونسی سختی بے وجہ کی جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے جو دین نے سکھائی نہیں ہے اس میں تشدد نہیں کیا جائے گا نہ بتانے کے انداز میں سختی ہوگی نہ لہجے میں سختی ہوگی اور نہ روئیوں کے اندر کرخت کی ہوگی لیکن یہ یاد رکھئے گا ہمارا دین موت دل دین ہے ہم امتوں وسطن ہیں جہاں سختی بے جا نہیں ہوگی وہاں بے جا کی نرمی بھی نہیں ہوگی جتنے جیسے جو احکامات ہیں وہ من و ان ویسے ہی محبت اور خلوص کے ساتھ پہنچائے جائیں گے یہی ہے بلغ وہ پہنچانا ہے جو پہنچایا گیا ہے نہ اس میں اضافہ کرنا ہے نہ اس میں گھٹانا ہے سختی کر کے اضافہ نہیں کرنا اور تو مچ نرمی کر کے گھٹانا نہیں ہے یہ بے جا کی نرمی میں بس اوقات آج کچھ دینی دعوت کے حلکوں میں نظر آتی ہیں صرف اس لیے ہم ذرا ٹھنڈہ ٹھنڈہ میٹھا میٹھا دین بتائیں گے ذرا نرم نرم حلوہ دیں گے تو شاید ہماری محفلیں چمکنے لگیں ہمارے ٹھکانیں زیادہ پاپولر ہونے لگیں حاضریاں بڑھنے لگیں اپنی دین کی محفل چمکانے اور اس کو دکانداری کے طریقے سے بڑھانے کے لیے دین کے حقامات میں بے جا نرمی کرنا اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا وَمَانْ عَظَّمَ مِمَّنِ افْتَرَالَ اللَّهِ الْقَذِبَةَ اللہ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا اس شخص سے ظالم ہو کون سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو بات اللہ نے کہی نہیں اگر اللہ نے اس کو گناہ نہیں کہا تو اس کو خود سے خود گناہ کہہ دینا یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے اللہ نے اس کو نیکی نہیں کہا تو اس کو نیکی کہہ دینا یہ بدت کا جھوٹ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ نے ایک چیز سے روکا نہیں اسے روک دینا اور یہاں اللہ نے روکا ہے اور کہہ دینا اللہ نے نہیں روکا یہ سب اظلمہ کے معاملے میں ہیں بے جانرمی کرنا یہ بھی دین کا طریقہ نہیں ہے اللہ نے جو ڈونٹس دیئے ہیں ان کو سر پر ڈونٹس بتانا ہے چاہے وہ سننے والوں پر کتنے بھاری اور کتنے مشکل ہو کر کیوں نہ پڑے ہاں بساوقات اگر طالب علم اگر حاضرین اپی بالکل نئے دین اور قرآن میں داخل ہو کر جڑے ہیں ان محفلوں ان صوبتوں سے تو بساوقات کچھ ذرہ سے مشکل اور ذرہ سے بھاری ہونے والے عقامات کے بیان کو مواخر کیا جا سکتا ہے ذرہ سے بعد میں اس کو بتایا جا سکتا ہے کچھ ابتدائی نشستوں میں ذرہ ایمان تو جملے ذرہ اللہ کی پہچان تو ہو جائے اللہ کی پہچان کرانے اس کی ذات اس کے رحم اس کی مہربانی اس کی محبت کو دلوں میں ڈالنے اور مارفتہ علاقی کے بعد وہ ذرہ اس سفر پر چل تو پڑے اس حکمت کے تحت بساوقات کچھ مشکل احکامات ہم یاد رکھے گا کہ ہم جن لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سطح پہ اس معاشے میں کون سا حکم بڑا بھاری ہو جائے گا اس حکمت کے تحت ان احکامات کے بیان کو کچھ ہلکا سا مواخر تو کیا جا سکتا ہے ابتدائی نشستوں کے بعد سے ذرا ہٹا کر حکمتاً ذرا دیر سے بتایا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو چھپانا اس کو بدلنا اور اس کو خود سے خود آسان کر دینا یہ دائی کا نہ اختیار ہے نہ مجاز ہے اللہ سبحانہ تعالی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انہوں نے شہد کھانے کے خلاف قسم کھائی تھی تو اللہ نے وہی کہہ دیا تھا کہ آپ نے کیوں اس چیز کو حرام کر دیا جو میں نے آپ کیلئے حلال کی تھی تو لہٰذا آسانی کرنی ہے سہولت کرنی ہے لیکن اس حضرت عزیز کے زمرے کو غلط طریقے سے استعمال کر کے بے جان نرمی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہمارا دین کونسا ہے دین اعتدال ہے ہم کونسی امت ہیں امتوں وسطن ہیں ہمیں متدل اور بیلنس طریقے سے حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت اپنی زندگی میں رائچ کرنی ہے باب سات باب اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فہم اتا فرماتا ہے اللہم جاننا منہم اللہم فکہنا فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی نیسلکا علمن نافعن رسکا طیبا و عملا متکبلا اللہم انی عوض بکا من علم لا ینفعنی من نفس لا تشبعنی وزدنی انہم سکسٹی فور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے اور میں میں تو صرف تقسیم کر دینے والا ہوں اور اللہ ہی ہے اور اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی جو ان کا مخالف ہوگا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک رویہ اپنے بندے کے ساتھ علم کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں ذرا رکھ کے سوچیں جس کے ساتھ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب خالق جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے مجھے بتائیں اس تو کسی اور بھلائی کی ضرورت رہ جائے گی صحیح وہ رب اقبر جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمائے کیا خیال ہے اسے ساری دنیا کی بھلائیاں مل نہیں جائیں گی اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما تو اللہ جس کو بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے آج دنیا کی محبت بہت دلوں میں گیری رچ بس گئی ہے بھلائیوں کے پیمانے بھی فرق ہو گئے ہیں آج کوئی دنیا دار سا سکس ہو تو وہ تو یہی کہہ گا کہ اللہ وہ کہتے ہیں جس کے پاس مال بہت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا اس پہ بڑا فضل ہے کیا خیال یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں لمبی اسی کسی کے پاس لیٹس موڈل کی فراری ہوتی ہے بی ایم ڈبلی آئی اس پہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے لگتے ہیں اس کا شور بھی اس سے راضی ہے اس کا رب بھی راضی ہے جس نے اتنا موٹا سا ہیرہ پہنا ہوتا ہے بھلائی کا پیمانہ آج ہم نے تو دنیا بنا لی مال کی کسرت سواریوں کی کسرت سواریوں کی لباسوں کی جدت کوئی بڑی اسی اچھی سی نوکری میں جاب میں ملٹائی نیشنل میں جاب کا مل جانا اللہ کی ویتری کا ارادہ اس سے بہت فرق ہے اللہ کا پیمانہ خیر کا بہت فرق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ دنیا کی زندگی ایک مکھی یا ایک مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی حدیث میں آتا ہے ایک مکھی یا مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا وہ باقیہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم گزرے اور سڑک پہ رستے میں بکری کا ایک مردہ بچہ پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ 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 نے اس مردہ بکری کے بچے کو دیکھ کر مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں سے کہ جتنا غیر اہم یہ مردہ مکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک کسی مالک کو مردہ بکری کیا حال مالک کو وانٹڈ ہوتا ہے نہ اسے گوشت ملے گا نہ اسے خال ملے کیا کرنا اس کو پھینک چھوڑتے ایسے یا کہ نہیں تو جتنا غیر اہم اور جتنا ان امپورٹنٹ اس مالک کے نزدیک مردہ بکری کا بچہ اسے زیادہ غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی تو اللہ کو دنیا کی زندگی کی بھلائیاں تو ہے ہی نہیں اللہ کو دنیا میں جو بہترین چیز جو اللہ کے نزدیک بھلائی ہے وہ کیا ہے اللہ کس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کوئی گاڑی کوئی کوئی جائداد کوئی اچھی سی نوکری نہیں اس کو دیتا ہے اس کو دین کا علم اور فہم دیتا ہے اللہ ہماری ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماؤ اللہ مفق مجھو اللہ نے قرآن میں فرمایا جنت کے لئے فرمایا گیا رغبت رکھنا چاہتے ہو تو اس چیز کی رغبت رکھو وہ تو جنت کے لئے فرمایا گیا تھا لیکن قرآن اور دین کے علم اور فہم کے لئے بھی یہی فرما یا جا سکتا ہے اگر رغبت رکھنا چاہتے ہو اگر نفس میں خواہش رکھنا چاہتے ہو طلب اور تڑپ رکھنا چاہتے ہو تو یہ چیز ہے جس کی طلب اور تڑپ اور اس کی رغبت اور خواہش رکھنی ضروری ہے رغبت رکھنے والوں کو اس کی رغبت رکھنی ضروری ہے ایک بات سمجھ میں آتی ہے بھلائی اللہ کے ہاتھ میں سب مالک مختار مقتدر رب ہے بھلائی خیر سب اس کے ہاتھ میں ہے وہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کی بھلائی کو روک نہیں سکتی اور وہ اگر کسی کے ساتھ شر کا ارادہ اور تکلیف کا ارادہ فرمالے تو کوئی بڑے سے بڑا اس کو ڈال نہیں سکتا اللہ ہماری چھولیوں میں خیر ڈال دے اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اللہ اپنی برقتوں سے نواز دے اللہ ہم تیری نعمتوں کے سوال سے بھی پناہ مانگ دے دوسری بات اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بھلائی سے نوازتا ہے اللہ کے نزدیک بہترین خیر بہترین بھلائی دین کا علم اور فہم ہے اللہ یہ دین کا علم اور فہم جس کو چاہتا ہے دیتا ہے قرآن میں بھی کہا گیا ان اللہ یحتی من یشا و الہ صراط مستقیم ہدایت دین کا علم فہم سمجھ بوجھ یہ سب اللہ کے پاس سے ہے لیکن اللہ یہ دیتا کس کو ہے اللہ یہ بھلائی کا ارادہ کرتا کس کے ساتھ ہے اللہ تو بہت آدل ہے کیا یہ ایسے کسی ایک کے لئے یہ بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے کہ اس کو میں نے دین کا علم دے دینا ہے ایسے نہیں یہ بھلائی کا ارادہ وہ اس کے لئے کرتا ہے جو اس بھلائی کا طالب ہو آج سمجھ میں آئی ہے ہے یہ اللہ کی خیر ہے یہ اللہ کا بہترین انام دین کا علم دین کا فہم دین کی سمجھ بوج اللہ کی طرف سے بہترین نعمت اور انام ہے دیتا اس کو ہے جس کو وہ چاہتا ہے دیتا اس کو ہے جس کے ساتھ وہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن یہ ارادہ کس کے ساتھ کرتا یہ کوئی ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہیں کرتا یا دی میں یا شاہ اللہ یہ ہدایت کی بھلائی کا ارادہ کس کے ساتھ کرتا ہے جو خود اپنے لیے چاہتا ہے جس کے اندر اس چیز کی آرزو ہے طلب ہے تڑپ ہے خاخش ہے تمنا ہے اس چیز کی اور پھر تمنا کے بعد صرف دل میں آرزو نہیں ہے پھر وہ دعا بھی کرتا ہے جس سے یہ بھلائی ملنی ہے اس کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے وہ جھولی پھیلاتا ہے اور اسے مانگتا اللہ اصالک الخدا وطقا اسے ہدایت مانگتا تقوی مانگتا علم مانگتا دعا کرتا ہے اور تیسرا اللہ یہ بھلائی کا ارادہ اس سے کرتا ہے صرف آرزو صرف دعا نہیں جو اس رستے پر نکلتا ہے ہے یہ رب کی بھلائی دیتا یہ رب ہے لیکن دیتا اس کو ہے جہاں طلب ہے دل میں طلب ہے ہاتھ اور جھولی پھیلی ہے اور قدم اس کی تلاش میں نکلے ہے پھر جب بندہ یہ تین معاملے کرتا ہے کہ دل میں تڑپ ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں کپ کپ آتے ہوٹھوں سے مانگتا ہے اور قدموں سے چلتا ہے تو پھر رب اس کے رب پھر اپنی بھلائی کے نوازنے میں اس کی امیدوں سے بہتر معاملہ کرتا ہے ایک قدم چلنے والے کی طرف رب دس قدم چلتا ہے چل کے آنے والے کی طرف رب لپک کے آتا ہے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ ہمیں دین کا فہم اطاف فرما دے اللہ اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے اللہ اپنی بندگی کے مناسق سکھا دے اللہ اس دین کا علم اطاف فرما دے آپ صلی اللہ علیہ نے حدیث میں فرما کہ دینے والا میں نہیں دیتا کون ہے دینے والا اللہ ہے آپ نے فرما کون انا قاسم میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا کون اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا طریقہ دیکھئے آجزی انکساری حق کا اعلان اور جس چیز کی طاقت نہیں رکھتے جو کر نہیں رہے اس کا ناؤز بللہ جھوٹا دعوی نہیں آپ کی سچائی آپ کی صداقت آجزی انکساری جو عمل کی طاقت استطاعت اور قدرت نہیں اس کا دعوی بھی نہیں گویا اس حدیث سے قرآن اور حدیث کے علم کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے اور دین کے ان کی فضیلت کا احساس بھی ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ ززی اللہ تعالی ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ مدینہ کی گلی میں سے گزرے تو کچھ صحابہ اکرام کچھ ساتھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وہاں محمد صلی اللہ وآلہ 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 کی میراس تقسیم ہو رہی ہے کہ تم یہاں بیٹھے گپیں لگا رہے ہو گپ شپ لگا رہے اور ہس کے تھٹھوں میں وقت گزار آج کے محول آج کی محفل کافی پارٹیاں کمیٹی پارٹیاں ہاں تم یہاں بیٹھے ہس رہے ہو اور وہاں محمد صلی اللہ وآلہ 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 کی میراس تقسیم ہو رہی یہ میراس کیا تھا حدیث کی محفل حدیث اور صیرت اور سنت رسول صلی اللہ وآلہ 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 کی نشست اور محفل تھی جس کی طرف حضرت ابو حریران نے نشان تھی فرمائی تھی کہ ایک میفل ہے وہاں پہ تمہارے یہ محول ہے اور وہاں دیکھو تمہارے قریب ہی جگہ ہے جہاں پہ رسول صلی اللہ وآلہ 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 کی حدیث اور دین کی تعلیمات کی نشست ہے اور تم ہی آ محمد صلی اللہ وآلہ کبھی غیر حاضر ہوتی ہیں یہاں تو انتظار کر رہی ہوتی ہیں بڑا باپ کہیں جائے اور جلدی سے یہ فیکٹری میرے ہاتھ لگے یہ دکان میرے ہاتھ لگے بہو انتظار کر رہی ہوتی ہیں احساس ذرا پرے لگے تو یہ سونے کے کڑے یا ڈائمنٹ کے کڑے مجھے ملیں والدین کی مراز کی تقسیم کے وقت کبھی اولاد نے غیر حاضر ہوتی نہیں آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں دین کی محفلوں اور دین اور حدیث کی تعلیم کی صوبتوں کا حال اور آبادی کا طریقہ دیکھ لیجی اللہ کے ہان پسندیدہ ترین جگہ بازار پسندیدہ ترین جگہ مسجد دین کی محفلیں ذکر الہی اور تعلیم الہی کی محفلیں قرآن کی محفلوں میں پھر بھی حاضری ہے حدیث کی محفلوں میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑی مشکل ہے یہ میراس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے آج نعوذ بللہ سمہ بے اتنائیاں بڑھتی جاتی آپ نے فرمایا تھا یہ یہودیوں نے 71 فرقے بنائے عیسائیوں نے 72 فرقے بنائے تم میں 73 فرقے ہوگے ان میں سے صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا اور یہ ایک فرقہ حق پر کونسا ہوگا جو اس دین پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ اکرام اب یہ کہاں سے پتا چلے گا یہ میراز رسول ہے آپ نے فرمایا تھا میں اپنے پیچھے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہی ہے وہ میراز میں اپنے پیچھے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا رہا ہوں ان کو تھامے رکھو دو چیزیں تمہارے لئے چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے یہی ہے میراز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے میری عطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی اور جس نے میری ناف رمانی کی اس نے اللہ کی ناف رمانی کی یہی ہے میراز فرمایا گیا آپ نے فرمایا میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں جو جنت میں جانے کا انکار کریں گے آپ نے فرمایا جس نے میری عطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری عطاعت کا انکار کیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اب عطاعت کا پتہ کیسے چلے گا یہی ہے میراز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ میراز اللہ اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادتہ فرماتا ہے اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادتہ فرماؤ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم اتا فرماؤ اللہ اس کا حفظ اتا فرماؤ اللہ اس کی حفاظت اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرماؤ اللہ تعلق بالقرآن اور حدیث میں ہمیں مستقل مزاجی اتا فرماؤ اللہ ثابت قدمی اتا فرماؤ عمل کے بہترین نمون رقم کرنے کی توفیق اتا فرماؤ اور اللہ اس کی بہترین دعوت کی اسدوب اور طریقے ہمیں سکھا بھی دیں اور اللہ جو ہم سیکھیں سکھائیں اللہ ان کو ہم سے قبول بھی فرما لینا باب نمبر آٹھ باب معلومات میں غور کرنا اور فکر کرنا یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لئے اس کی میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گی حدیث نمبر 65 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس خجور کا گودہ لائی گیا یہ آپ کو پتہ ہے جمعر کیا تھا خجور کا جو تنہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کاٹا جاتا ہے اور اس کے سنٹر کے اندر ایک پلپ ہوتا ہے گودہ ہوتا ہے اور اس میں بہت شفا ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں میں بھی بہت سی دوائیوں وغیرہ میں اس کو وہ لوگ بھی استعمال کرتے تھے اور آج بھی اس میں بہت زیادہ شفا ہے لیکن جس تخت کے تنے کو کاٹ کر اس کا گودہ نکال لیا جاتا ہے وہ درخت بیکار ہو جاتا ہے تو لہٰذا انشاءاللہ ایک صحابی کا واقعہ بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ اپنی والدہ کی فرمائش پہ اپنے خجور کے باغوں کے تنوں کو کاٹ کاٹ کے ان کے لیے وہ گودہ لیا کرتے تھے خجور کا گودہ لیا کہ آپ نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے یہاں پر راوی نے صرف اتنا اضافہ کیا کہ میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں سب سے چھوٹا تھا لہٰذا میں خاموش رہا تو لہٰذا دین کی تعلیم کی محفلوں میں بڑوں کی بزرگی کا اطراف بھی کرنا خاموش رہنا اور عدب کرنا اس کی حصول بھی بہرحال میں اس عدیس کو نا کہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کی ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا کیا خیال ہے اس پر رشک کرنا چاہیے کی نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علی وآلہ دیا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں ایک کاموں پر خرچ کرتا ہے اور دوسرا اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا یہ کون سا شخص تھا جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا تھا جس اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دے رشک کا تصور بتایا گیا ہے رشک کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے حسد کو سمجھ لیجئے حاسین دال حسد اور رشک حسد کہتے ہیں اس ذہنی حالت کو اور یاد رکھے گا یہ صرف دل اور ذہن کی نہیں رہتی اس کے بعد اس میں عمل بھی آنے شروع ہوتے لیکن انیادی طور پر یہ دل کی حالت ہے یہ مستہ دل سے شروع ہوتا ہے حسد وہ حالت ہے کہ جب ایک شخص کسی دوسرے کو اپنے سے کسی چیز میں بہتر دیکھتا ہے تو وہ جلن اور کڑن کا شکار ہوتا ہے اللہ کی اس نعمت کی تقسیم پر وہ راضی نہیں ہوتا وہ جلتا ہے وہ کڑتا ہے کی بغض نفرت قدورت کا شکار ہوتا یہ حسد ہے بڑا گندہ جذبہ ہے جیلسی کا جذبہ حسد کا جذبہ شیطان نے کیا برادران یوسف نے کیا حسد آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا اور یہ یاد رکھے گا انشاءاللہ یہ سارے واقعات ہم پڑھیں گے بھی یہ حسد جب ان کے دلوں میں آیا تھا تو اس حسد نے ان سے بڑے بڑے قبیرہ گناہ بھائیوں کے قتل تک کا کام آسان کرا دیا مختلف درجے ہوتے ہیں حسد کے پہلی سطح پر حسد اور جیلسی یہ ہوتی کہ یہ تیسرا اب صرف میرے پاس ہوگا اس کے پاس نہیں ہوگا یہ تین درجے ہیں حسد کے ان تین درجوں کا تذکرہ اس لئے کر رہی ہوں تاکہ بروقت اگر کوئی چنگاری اس حسد کی ہے تو اس چنگاری کو بھڑک شولہ بن کے عمال کے جلانے سے پہلے پہلے تشخیز کر کے بجھا لیا جائے بجھے گی کیسے آگ ہے نا آگ کیسے بجھتی ہے پانی سے اس آگ کو کیا بجھائے گا اس تغفار کے آنسوں کا پانی بجھائے گا بجھو کا پانی بھی شاید بجھا دے بہرحال قصرہ سے اس تغفار کر لیجئے اگر کوئی چنگاری ہے حسد کی تو اس کو شولہ بننے سے پہلے پہلے بجھا دیجی حسد سے ملتی جلتی ایک حالت رشک کی ہے رشک میں یہ تینوں درجے یہ رقابت یہ جنن یہ قڑن یہ بغض یہ کینہ اس شخص کے خلاف نفرت حلال حرام کی پہچان کا اٹھ جانا یعنی منفی جذبات تو رشک میں نہیں آتے منفی یا نیگٹیو جذبات کے رویے کسی پر دیکھنا اور واہ واہ کر اٹھنا یہ رشک ہے یہ خواہش ہونا یہ آرز ہونا کہ میرے پاس بھی ہو لیکن اس کے خلاف جلن اور فرق بہت باریق سا ہے اس میں منفی جذبے بھی ہیں بلکہ ہیں ہی سارے نیگٹیو جذبے اپنے سے اوپر کسی کو دیکھ ذہن منفی جذبات نہیں ہیں کسی کو اپنے سے اوپر دیکھ کر وہ اچھا لگتا ہے اور اس چیز کو پانے کی خواہش آتی ہے نہ اس کی نفرت آتی نہ اس سے چھیننے کی خواہش ہوتی ہے اور حلال اور حرام کی پہچان بھی رہتی ہے جب رش کے اندر منفی جذبہ نہیں یہ نفس برائی کی طرف بڑی آسانی سے لے جاتا ہے رش اور حسد کے درمیان بالکل بال برابر فرق ہے دل ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا بالکل ہلکی سی لائن ہے دونوں کے درمیان ادھر سے ادھر جاتے ہوئے شیطان کو شاید دیر نہیں لگے گی وہ دل نگاہ جو کسی کی چیز کو دیکھ رہا ہے اور دل میں منفی جذبہ نہیں آیا شیطان کو اس برتری کو دیکھ کر اس مصبت کو منفی میں بدلنا شاید مشکل نہیں ہوگا اس لیے اس لیے رشک کو بھی منع کر دیا گیا کیونکہ رشک پتہ نہیں کب حسد میں بدل جائے رش کا حسد میں ان دونوں کے درمیان میں پھر بتا رہی ہوں حد فاصل بلکل باریک سی ایک لائن ہے بلکل آپ سوچیں جیسے بال کی باریک دونوں کے درمیان اب اس سرحد کو کرنا اس حد کو توڑ کے اس سرحد سے ادھر جانا بہت بہت آسان ہوگا شیطان کے لئے شاید یہ وسوسے ڈالنا بہت آسان ہوگا تو لہذا اس رش سے بھی بچا لیا گیا وہ چیزیں جو نہ پسندیدہ جذبوں کی طرف جاتی ہیں ان کے قریب بھی نہ پھٹکا کریں کچھ پتہ نہیں ہوتا حالت کب سے کدھر بدل جائے اللہ ہم الہم نرشتن اللہ ہم نرشتن وعیز نرشتن شرور انفوس انہ اللہ ہمیں نفسوں کے شر سے بچا لے تو نفسوں کے شر سے بچانے کیلئے صرف دعائیں نہیں کرنی کوششیں بھی کرنی ہر گندے منفی جذبے سے بچنے کی کوشش کرنی اور ہر جذبہ جو منفی کی طرف لے جاتے اس سے بچنے کی کوشش کرنی رش ایسا ہی تو گویا رش سے بھی منع کیا گیا صرف دو چیزوں پر رش کی اجازت دی گئی وہ کہا گیا نیکی میں اور عمل میں اپنے سے اوپر کو دیکھو یہ وہ ہی چیز ہے ان پر ہی رش کی اجازت دی گئی تو لہٰذا یہ دو چیزیں جس پر رش کی اجازت ہیں ایک وہ یر کی کوئی پارٹی تھرو کرتا ہے یا کوئی وہ ہولی کی پارٹی کرتا ہے یا وہ جو گڑھی اڑتی ہیں بسانت کا کوئی بڑا سا گیٹ ٹوگیدر برپا کرتا نہیں وہ شخص جس کو اللہ نے مال دی ہے اس مال کو ریا دکھاوے نمود و نمائش اپنے تقبر اور اپنے تفاقر یا حرام کاموں پر نہیں جس رازق نے دیا ہے اس رازق کی مخلوق کی بھلائی اس رازق کے دین کی اشارت اور تبلیغ کی بھلائیوں کے کاموں پر خرچ کرتا ہے یہ ہے وہ شخص یہ رشت کے قابل نہیں ہے جس کو مال دیا ہے اور وہ حرام کاموں پر لگا رہے وہ اسراف سے ضائع کر رہے وہ تبذیر سے بہا رہا ہے منمود و نمائش کے لئے اور دکھاوے کے لئے دکھا کر اپنے تبقبر وہ شخص رشت کے قابل لئی ہے وہ شخص رشت کے قابل ہے جس کو مال دیا ہے مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس رازق کی مخلوق کی بھلائی کے لئے اس معاشر کے غریب و مسکین و محتاج کے خیر کے کاموں کے لئے اور پھر اس دین کی تبلیغ اور اشارت کے لئے خرچ کرتا ہے یہ شخص رشت کے قابل ہے کیونکہ یہ کیا کر رہے یہ امت کا فقیر نہیں بن رہا وہ دوسرا تو امت کا فقیر تھا جس کو اللہ نے مال دیا تھا اور وہ سارا مال خرچ کر رہے لیکن آخرت کے لئے صدقہ اجاریا نہیں بنا رہا یہ شخص امت کا فقیر نہیں یہ تو وہ ہے جس کے لئے اللہ نے فرمایا مومنوں اللہ نے مومنوں سے جانے اور یہ ہے وہ شخص جس نے اللہ سے جنت کا سودہ چکا لی اپنے مال کیوز حضرت عبد الرحمن بن آف حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ ہیں حضرت عثمان غنی جو رش کے قابل ہیں وہ شخص جس نے مال خرچ کر دیا وہ تو امت کا فقیر بن گیا وہ تو رش کے قابل نہیں ہے اور یہاں وہ شخص رش کے قابل ہے جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا اس کو دین کا علم دیا ہے یاد رکھئے گا ہر دین کا عالم بھی رش کے قابل نہیں وہ عالم جو بے عمل ہے وہ بھی رش کے قابل نہیں وہ عالم جو اس علم کے خزانے پر سامپ بن کے بیٹھ جاتا ہے بخیل بن جاتا ہے اور اس علم کو لوگوں تک نہیں پہنچ جاتا یا وہ عالم جو علم تو پہنچ جاتا ہے لیکن علم کے اندر اس تبلیغ اور دعوت میں کوئی دنیاوی نفع لینا چاہتا ہے یا اپنا تقبر کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا اپنی ریا کا طریقہ یا دکھاوے کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ علم رش کے قابل نہیں آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن قیامت کے دن وہ جو دو لوگوں کا مقدمہ قائم کیا جانے ایک شخص مالدار ہوگا دھیر سا مال ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو نے یہ مال صرف اس لئے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں تُو بڑا سخی دنیا کی شورت کے لئے خرچ کر آئے اللہ کہہ گا تُو نے جس کے لئے کیا تھا وہ شورت میں نے تجھے دی اور اس شخص کو جس نے مال حرام کے لئے بھی نہیں دین کی اشارت کے لئے اللہ کی بندوں کے لئے خرچ تو کیا لیکن اس میں مقصد اپنی شورت تھی اپنی سخاوت کے ڈنکے بجانا اس کا مقصد تھا اس کو مو کے بل جہنم میں گرا دیا جائے اللہ کے حکم پر اللہ خلوس دے اخلاص دے اللہ نیت اور اراد کو درست کرنے کی بروقت توفیق قطاب فرمائے اور دوسرا وہ عالم جس اللہ کے حضور پیش کیا جائے اللہ کہے گا میں نے تجھے دنیا میں اتنا دین کا علم دیا تھا بتا تُو نے کیا کیا وہ کہے گا کہ میں صبح و شام اس کو لوگوں تک پہنچایا تھا اللہ فرمائیں کہ نہیں تُو نے اس دین کی سربلندی کے لئے نہیں کیا تھا تُو تو اس لئے کرتا تھا لمبے لمبے دعوت اور لمبے لمبے خطبے اور لمبے لمبے لیکچر تُو اس لئے دیتا تھا کہ لوگ کہیں کہ تُو بہت بڑا خطیب ہے لوگ کہیں تُو بہت بڑا عالم ہے تُو نے جو دنیا میں چاہا وہ شورت کے بدلے میں نے تُو دنیا میں دے دیا اور اس دین کے عالم کو جو دنیا میں دعوت بھی دیتا رہا لیکن اپنے تقبر اور اپنے گھمنڈ کے لئے دیتا رہا اس کو بھی موک بل خسید کے جہنم میں کرا دیا جائے تو رش کے قابل وہ صاحب مال ہے جو مال خرچ کرتا ہے اخلاص اور خلوص اللہ کی رضا کیلئے خرچ کرتا جنت کے سودے کیلئے خرچ کرتا جنت کا خریدار اور رش کے قابل وہ صاحب مال وہ عالم ہے جو عامل بھی ہے رش کے قابل وہ عالم ہے جو عامل بھی ہے کیونکہ بے عمل عالم کا حال بھی آپ عزیس میں جانتے دورا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ 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 کچھ لوگ جہنم کی گیرائیوں میں ایک شخص کو دیکھیں گے استغفر اللہ ربی کچھ لوگ جہنم کی گیرائیوں میں ایک شخص کو دیکھیں گے وہ جہنم کی گیرائیوں میں چکر کاٹ رہا ہوگا اور اپنی آنٹیں گھسیٹ رہا ہوگا لوگ اس کو اس کے چیرے سے پہچان گے اور اسے کہیں گے تیرا یہ حال کیسے ہوا تو تو ہمیں نیکی اور بھلائی کی باتیں بتاتا تھا کوئی بات بڑا علم ہوگا نا دعوت بھی دیتا تھا لوگوں کو بتاتا تھا باتیں تیرا یہ حال کیسے وہ تو ہمیں بھلائی اور خیر کی باتیں بتاتا تھا اس وقت یہ جہنم کی گیرائیوں میں چکر کاٹ کے اپنی آنٹیں گھسیٹ نے والا وہ کیا کہہ گا میں تمہیں بتاتا تھا لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تو رش کے قابل وہ عالم ہے جو عامل بھی ہے اور عامل مخلص بھی ہے اور عامل مبلغ بھی ہے اس کی تبلیغ میں خلوص اور اخلاص بھی ہے اس کی تبلیغ میں ریا اور دکھاوا نہیں اس کی تبلیغ میں دنیا داری اور ناموری کا شوق نہیں اللہ ہمیں ایسا دائی بنا دے رش کے قابل وہ دائی ہے رش کے قابل وہ مبلغ ہے حدیث میں دہرہ لیجی آپ صلی اللہ علی وآل نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے دن ایک شخص کے عامل کو تولہ جائے گا اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ حلقا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بڑا جھک جائے گا اور وہ لرز رہا ہوگا اس انجام سے جو اس کے سامنے آنے والا ہوگا سمجھ میں آئی ایک شخص ہے اس کے عمال تو لے جائیں گے تو حدیث میں آیا کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا بہت اونچا ہے ہلکا ہے اور اس کا گناہوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا یہ رشتے ایک بدلی نمہ چیز لے کر آئیں گے ایک بدل کی بدلی کی طرح کی ایک چیز آئے گی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی اس کے ڈالتے ہی یہ حدیث کے مفہوم کی الفاظ آپ کو میں بتا رہی ہوں اس بدلی کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈلتے ہی اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا یہ شخص اللہ سبحانہ تعالی سے پوچھے گا یا اللہ یہ میرا کون سا عمل تھا یہ جو بدلی سے لائی گئی یہ میرا کون سا عمل تھا میں تو نہیں جانتا میں تو نہیں پہچانتا اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کو سکھاتے تھے لائلہ اللہ انتا نستغفر ونتوب ولائک سبحانہ ربکا رب العزت امم یسفون والسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين آمین سم آمین